ہم سب کی زندگی میں کچھ پل ایسے ضرور آتے ہیں جب ہم صرف اپنے لیے جیتے ہیں اپنے لیے سوچتے ہیں اور صرف اپنے لیے ہی کرتے ہیں لیکن مثال وہ نہیں بنتا جو اپنے لیے جیتا ہے جبکہ مثال اس کی بنتی ہے جو دوسروں کیلئے جیتا ہے پرینڈز یہ کچھ کوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھنا کتنوں کی تقدیریں بدلنی ہے تمہیں کتنوں کو راستے پر لانا ہے تمہیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مت دیکھ ان لکیروں سے بھی آگے جانا ہے تمہیں جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں وہ متحاج نہیں ہوتے کسی موقع کے پل کے وہ خود اپنے لیے موقع پیدا کرتے ہیں کیونکہ جنہیں منجلوں کو پانا ہوتا ہے وہ توفانوں سے ڈرہ نہیں کرتے اور جو ڈر جائے وہ منجلوں کو کبھی حاصل نہیں کرتے اگر آپ کسی کام کو کرنے میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہو تو آپ اسے کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ زیادہ سوچنا آپ کی خود اعتمادی کو کم کرتا ہے اور آپ کو کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننے کے لیے تیار کر دیتا ہے ایک آسان زندگی کے لیے دعا مت مانگو اگر مانگنا ہی ہے تو ایک ایسی طاقت مانگو جس سے ایک مشکل زندگی کو کامیابی کے ساتھ جی سکو کیونکہ مشکلیں انسان کی پہچان بناتی ہیں ورنہ لاکھوں لوگ روز پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ روز مر جاتے ہیں پہتا ہوا پانی کبھی نہیں سڑتا اس لیے ہمیشہ بہتے رہو حالات چاہے جیسے بھی ہو خود کو کبھی رکنے مت دو ہمیشہ سیکھتے رہو اور آگے بڑھتے رہو اگر تم اپنی زندگی سے پیار کرتے ہو تو کبھی بھی وقت پر بات مت کرو کیونکہ وہ وقت ہی ہوتا ہے جس سے زندگی بنی ہوئی ہوتی ہے اگر ایک بار تم نے اسے گوا دیا تو دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا یاد رکھیے کوئی بھی انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ ہمت نہیں ہارتا ہمت اور صبر سب سے بڑی چیز ہے اگر زندگی کبھی امتحان لے تو مایوس ہو کر امیدوں کا دامن مت چھوڑ دینا خوکروں سے کہیں گھبرا مت جانا تم کیونکہ جو مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے وہ خود کو ہر ٹھوکر کے بعد اور بھی مضبوط پاتا ہے نہ کامیابی کی دھن سے کبھی مت گھبرانا کیونکہ تیری کامیابی کا سورج تیری تقدیر روشن کر جائے گا ہر پل پر تیرا نام ہوگا اور تیرے ہر قدم پر دنیا کا سلام ہوگا تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا احمد سے کرنا اے دوست پھر دیکھنا ایک دن وقت بھی تیرا غلام ہوگا اور ایک بات کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ آپ یونیک ہو آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہو وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا بس آپ کو خود پر بھروسہ کرنا ہے اکیلے چلنے کا دم اپنے اندر پیدا کرنا ہے کیونکہ ہر انسان اس دنیا میں اکیلا ہی آتا ہے اور دنیا سے اکیلا ہی جاتا ہے ہر انسان کو اپنی پہچان اکیلے ہی بنانی پڑتی ہے یہ دنیا آپ کی پہچان نہیں بنتی بلکہ آپ اس دنیا میں ایک پہچان بنتے ہو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور لن لائف کو سبسکرائب کر دے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ